سحی مسلم حدیث نمبر آٹھ سو بنوے عزائی نے عبدات سے روایت کی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ قلمات بلند آواز سے پڑھتے تھے سبحانک اللہ همہ وبحمدک تبارک اسمکا وتعال جدوکا ولا الہ غیرک قطادہ رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی سے اپنی روایت کی خبر دیتے ہوئے ان عوضائی کی طرف لکھ بھی جا کہ انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے قطادہ کو حدیث سنائی کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر اور عثمان کے پیچھے نماز پڑھی وہ نماز کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ یہ جو شروع کی بسم اللہ ہے صورت پڑھنے سے پہلے بلند آواز سے نہیں کہتے تھے نہ قرات کے شروع میں اور نہ اس کے آخر میں ہی دوسری صورت کے آغاز پر آٹھ سو تریانوے عساق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے بتایا کہ انہوں نے انس بر مالک سے سنا وہ یہی سابقہ حدیث بیان کرتے تھے ساہی مسلم 892 893 ساہی مسلم 892 893